موسیقی نمسکر دیور سوڈنس ویلکم ونس اگین تو کرنٹ آفیئر بوسٹرز ویٹ می سندیب مانودھنے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سیزن فائیف کے آج سیشن نمبر ٹو میں پیارے دوستوں سیزن فائیف ہم نے فروری میں شروع کیا پہلے سیشن میں میں نے آپ کو یونین بجٹ کی باریکیاں بتائیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو اچھا لگا سیشن کتنے لوگوں نے وہ سیشن دیکھا کتنے لوگوں نے جنوری کے پورے سارے سیشن دیکھ لیے اور اچھے سے ریوائز کر لیے تو فروری میں بیس سیشن دوں گا یہ وعدہ ہے اور وعدہ پورا کیا جائے گا تو آج ہم آگئے ہیں ہمارے سیزن فائیف کے پیارے دوستوں سیشن نمبر ٹو میں ٹھیک ہے جی تو سیشن نمبر ٹو میں آج کا ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا اینی گیسس سیزن فائیف کا سیشن نمبر ٹو جی ہاں جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آج ہم بات کریں گے بھارت کے آرثک سرویخشن پہ اکانومک سروی آف انڈیا پہ دیکھئے بیسیکلی تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بھارت کی اکانومک اور فینینشل پالیسی میکنگ میں سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا اکانومک سروی جس میں دونوں میں دس دس چیپٹرز تھے میں اگلے ایک گھنٹے میں آپ کو وہ پورے بیس چیپٹرز کی سمرید دے دوں گا ویسے تو وہ پڑھانے کے لیے بہت سمائے چاہیے اور ہم ہمارے پریمیم کورس میں بچوں کو الگ سے پڑھا چکے ہیں لیکن ہم آپ کے لیے بھی کمیٹیڈ ہیں فری جتنے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کمیٹیڈ ہیں تو ہم لا رہے ہیں یہ پہلا ڈاکیمنٹ دوسرا ہے 15 فائننس کمیشن کی ریپورٹ آ چکی ہے سرکار نے موٹے طور پر ساری انوش انسائیں بھی مان لی ہیں منہ کسی کے لیے نہیں کیا ہے 2021 سے 26 کی پانس سال کی ریپورٹ آ گئی تیسرا ڈاکیمنٹ ہے یونین بجٹ اور وہ تھا ہمارا 2021-22 کا تو یہ تین دستاویج مل کر آپ کی پوری آرثک روپ رہ کا بھارت کی بناتے ہیں یہ کلیر ہوگے آپ کو تو آئیے دوستوں اب سیشن کو تیجی سے آگے پڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ایکنومک سروے پر آئیں پھر سے آپ کو یاد دلا دیں آج ہم بات کریں گے 20 حصوں میں چھپے ہوئے ایکنومک سروے کے جو مول تطوے ہیں ان کی ہمارا ایکنومک سروے ایک بڑا مہتوپون دستاویج بجٹ کے ٹھیک پہلے پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے UPSC سیویل سرویسیس ایسپائرنس کو دیا جاتا ہے اگزام ایسپائرنس کو دیا جاتا ہے اور کل مجھے بڑا مزا آیا جب میں نے بجاج کمپنی کے مالک کا ایک سٹیٹمنٹ پڑا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 30 سال میں کبھی ایک بار بھی یونین بجٹ نہ دیکھا نہ سنانا پڑا اور میرا دھندہ تو بڑھیا چل رہا ہے تو مجھے یہ دیکھ کے شک ہوا کہ شاید یونین بجٹ کے اول ہم جیسے ٹیچروں تم جیسے سٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کے لیے ہی جاری ہوتا ہے بھارت میں تو اب ہم بات کریں گے انیلیسس آف 20 پارٹس کی لیکن سب سے پہلے موٹیویشن پیارے دوستو کئی بار آپ کے مند میں جب دویدہ آتی ہے جیون کو لے کے اپنے کریئر کو لے کے اپنے سکورس کو لے کے جیون کی دشا کو لے کے خوشیوں کو لے کے دکھ کو لے کے اچھائیوں کو لے کے برائیوں کو لے کے تو کچھ سوال بڑے مہتوکون ہوتے ہیں کیا کل صبح سے میں ایک الگ وقتی بن سکتا ہوں بن سکتی ہوں کیا جو گزر گیا میں اس سے اپنے آپ کو پرثک کر سکتا ہوں اور تیسرا سوال کیا ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے سب سے مزے کی بات ہے the answer is yes جیہاں 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 کل صبح سے آپ ایک نئے وقتی بن سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ کو تائے کرنا ہے کہ آپ کو کل صبح سے ایک نئے وقتی بننا ہے اور اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ اپنے بھوتکال کی ساری زنزیروں کو آپ کو کیچی سے کار دینا ہے زنزیروں کو نہیں رسیوں کو کیچی سے کار دینا ہے زنزیروں کو ہاتوڑوں سے توڑنا ہے اور ایک نئے بھوشی کی اور قدم اٹھانا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ بھوتکال میں جیتے جیتے بھوشی میں جانا چاہتے ہیں وہ سمبھاوی نہیں ہے تو بھوتکال کو پیچھے چھوڑو جو وفلتائیں ہوگئی جو آپ کو ڈریک کر رہی ہیں سفلتا ہے تو کبھی ڈریک کرتی نہیں اسے تو بوش ملتا ہے وفلتائیں ڈریک کرتی ہیں دیکھئے کہنے کو تو بہت لوگ بڑا بڑا گیان دیتے ہیں کہ فیلیر is a stepping stone to success لیکن بھارتی سماج جیسے سماج میں جہاں فیلیر کو ابھی شاپ مانا جاتا ہے پاپ مانا جاتا ہے کلنک مانا جاتا ہے وہاں وہ کہے کا stepping stone یا تو فیلیر پہ لوگ آپ کو مدھا کھولاتے ہیں قدم قدم پہ اس لیے ان زنزینوں کو آپ کو توڑنا ہی پڑے گا اور پھر ایک نئی صبح کی شروعات ہو سکتی ہے تو میری شب کامنا ہے آپ سبھی کے ساتھ ہیں آپ پروفیشنلز ہیں سٹورنٹس ہیں God bless us all خوب تیاری کریں اور جیون میں آگے بڑھیں آگے بڑھنے کا چوک نسخہ میں نے بنا دیا گروہ تمہارے لیے economy cracker کی میری پہلی بیچ 8 فروری کو سوموار کو شروع ہو رہی اگر ابھی تک enroll نہیں کیا تو گلتی کر رہے ہو آج کے آج enroll کر لو یہ کتنا عدبت کورس ہے ایک مہینے میں complete ہوگا 6 مہینے کا access رہے گا آپ کا پورا approach economy اور finance کو لے کے بدل جائے گا سیکڑوں بچے جوئن کر چکے ہیں آپ آج کے آج جوئن کریں انگلی بیچ مارچ میں آئے گی اور جو تھوڑوں بہت بھی seriously ایک level high جانا چاہتے ہیں یا آپ ایک parent ہیں ممی پاپا ہیں پیارے سے بچوں کے تو آپ انہیں یہ کورس گفت میں دیجئے اس میں چار چیزیں ہیں 12 مہینے کے لیے انگلیش cracker کے 100 sessions کا access ہے انگریزی صداری ہے طبیعت سے 6 مہینے کے لیے power of 10 اور cf booster کے شاندار current affair اور editorial analysis کے sessions ملیں گے اور economy cracker تو ہے ہی آگے بڑھئے confidence کے ساتھ invest کیجئے اپنے بھوشے میں ہماری شب کاملائے ہیں اور آپ چاہیں تو ایک ایک مہینے کے 6 مہینے کے یہ courses ابھی youtube پر نیچے join کا button دکھ رہا ہے آپ ان میں بھی enroll کر سکتے ہیں یہ ہماری site پر بھی upload تھے تو یہ تو تھی بھئیہ courses کی بات economic survey 2020 شروع ہوا ابھی تک تو ہم pt survey کر رہے تھے now we are on arctic survey action 2020 case پیارے دوستوں کبھی بھی اگر آپ میں سے کسی کو بہت گمبیر بات بول رہا ہوں بہت شانتی سے سنیے گا سبھی بچے کو یا ماتا پتا دادا دادی کو کبھی بھی اگر اندرہ کی بیماری ہو جائے insomnia نیند نہیں آنے کی تو میں آپ کو ایک اچھوک free نسخہ دے رہا ہوں economic survey 2020 کے پی ڈی ایف کھول کے دو تین پندے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اگر خراتے دار نیند نہیں آئی میرا نام بدل دیجئے گا میرا نام بدل کے کیس ابرمنیم کر دیجئے گا سی اے صاحب ناراض مت ہو یار ہسی مزاگ سے تو دنیا چلتی ہے so my dear students اس سال کھا economic survey اتنا بھاری بھر کم اب ہم تو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں I can vouch for it that this year's economic survey was one of the biggest so far one of the most complicated one of the most economic oriented مانو کئی professor صاحب پڑھا رہے ہو and with very complex english اور ایک تو کیا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی problem ہے اب میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں اس لیے میرے ساتھ یہ problem ہے نہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی جٹل انگریجیو ڈالیں گے اتنا impression اچھا آئے گا مجھے ایسا لگتا ہے کس principle ہونا چاہیے KISS keep it short and simple stupid چیزوں کو سرال رکھئے سیدھا رکھئے جٹل تا کےبل وہاں رکھئے جاو اس کے کی لکھئے چیز کو انیدرا کی دوائی کے روپ میں استعمال کرتے ہیں یہ میرا ویکتیگت ماندہ ہے تو اس بار کا economic survey جتنے بھی لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے مجھے ایک بات بتائیے مانداری سے tough نہیں لگا آپ کو ہاں tough تھا کوئی بات نہیں اب ہم اس کو سرال بنا دیتے ہیں چلیے تو سبرمنیم صاحب نے بہت محنت کی ہے تو ان کی محنت کو سلام ان کی ٹیم کی محنت کو سلام اور کام شروع کرتے ہیں بجٹ کا سیشن دیکھا تم نے yes or no جھوٹ مند بولو دیکھا کی نہیں نہیں دیکھا تو ابھی دیکھو اور اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤ چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو لائک کرو دوستوں بجٹ سیشن میں میں نے آپ کو بھارتی ارتویوستہ کی سچائی شروع میں بتائی تھی یاد آیا آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہم ایک کافی گہری مصیبت میں آج بھسے وے ہیں ہماری ایکنومی دس پرسنٹ سے سکڑ گئی ہے آنے والے سمجھے میں ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ ہمیں اگر چھے سات آٹھ پرسنٹ کا ٹرینڈ گروت نہیں ملا ریل ٹرمز میں تو دو ہزار تیس تک ہم بمشکل پانچ ٹریلین ڈالر تک پہنچ پائیں گے یہ سب ہم دوسرے سیشنز میں تکنی کی روپ سے دیکھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں ایسے میں ایکنومک سروے نے بیس الگ الگ چپٹرز میں بھارتی ارد ویوستہ کے بیس پہلووں کو اجاگر کیا ہے جتنے بھی سیریوس پروفیشنلز ہیں سیریوس ٹوڈنٹس ہیں کامپیٹیٹیو ایکزام ایسپائرنٹس ہیں میری آپ کو ایڈوائیس ہے اس سال کے ایکنومک سروے کو سنبھال کے رکھیے گا اور الگ الگ چپٹرز کو الگ الگ سمجھ پہ یوز کیجئے سمجھ میں آرہا ہے جیسے فسکل پوزیشن پہ ایک چپٹر ہے وہ کہیں اور کام آئے گا کلائیمنٹ چینڈ سسٹینیبیلیٹی پہ ایک دوسرا چپٹر ہے وہ کہیں کام آئے گا سوشل سیکٹر سپنڈنگ پر جو آخری چپٹر ہے وہ اس پہ پتہ نہیں ہمیشہ آخری چپٹر ہی کیوں رہا تھا یومن ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ اور ایسے 20 چپٹرز جو 20 موقعوں پہ کام آئیں گے تو آپ انہیں بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں ایکنومک سروے میں جو ڈیٹا فیکس فگرز ہیں ٹیبلز ہیں اب جیسے آتمن نربر بھارت میں کیا تھا اس سے اچھا سورس تو ہوئی نہیں سکتا دو پندے میں پوری سمری ہنس ایکنومک سروے نے بہت اچھے سے انیلائز کیا شروعات کرنے سے پہلے پرائیمر دیکھتے ہیں میں ابھی 20 چپٹرز میں گیا نہیں ہوں 20 چپٹرز میں ابھی میں جاؤں گا کئی لوگ ڈر گئے 20 چپٹر سنکے نہیں ہم تیجی سے چلیں گے آپ کے لئے ہم نے سمری نکالی اور ایک 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 امپورٹنگ گراف رکھا ہے باقی ہم نے ہمارے سیشنز میں جو بچوں کو پڑھا ہیں یہاں ہم تھوڑا سا کنسائز کر دیتے ہیں اس پرائیمر میں بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑی آئیڈیاز سروے میں کیا تھی کافی سارا انہوں نے مہا بھارت سے ریفرنس لیا کہ جیون بچانا زیادہ ضروری ہے ایک نیا انڈیکس کے سبرمانیم صاحب نے جنم دیا نیتی آئے والے بہت بڑھا کرے انس دن سے انڈیکس بنانا میرا جنم سدھ ادھیکار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا تو کہ سبرمانیم صاحب نے کہا کہاں لکھا کہاں لکھا سموی دھان میں کہ انڈیکس صرف تم بناوگے کامپیٹیٹیو ایکزام اسپیرینس کو صرف تم تنگ کروگے ہم بھی تنگ کر سکتے ہیں اور وہ انڈیکس ہے بیر نیسیسٹیز انڈیکس مول بھوت آوش شکتہ سوچ کانک بی این آئے تو بھائیہ بیڈ نیوز یہ ہے کہ کیول نیتی آئے ہوگی نہیں اب سب کمپیٹ کرنے دوسرے کے ساتھ کہ میں الگ الگ اگزام والوں کو ورکلوڈ کیسے بڑھاؤں میڈیسن اینڈ نوٹ ڈائیٹ ریگولیٹری فور بیرینس شوڑ آلویز بی اینڈ نوٹ ڈائیٹ خطرناک ٹرم ہے کی نہیں اور یہاں انہوں نے بیسیکلی اشارہ کیا ہے کہ کیسے انپی ایس بنے اور کیوں انپی ایس ہم ختم نہیں کر پائے اچھا انیلیسی سے دیکھیں گے سینٹر سٹیج ایٹ لاسٹ ہیل سیکٹر کو کافی زیادہ انویسمنٹ کی آوشکتہ ہے اب ہم نے آپ کو بجٹ کے انیلیسیس میں اس کی سچائی بھی بتا دی کہ کس پرکار ون ترٹی سیون پرسنٹ پڑھانے کا جو الوکیشن کی بات کی گئی ہے وہ دراصل ووٹر اور سینٹیشن کا بہت بڑا حصہ ہے ہیل سیکٹر پہ تو پریکٹیکلی بہت ہی کم ہوا ہے وہ ہم الگ سے بات کر چکے ہیں گروتھ ہیں ان انیقویلٹی کی کیا بھارت میں ری ڈسٹریبیشن ایکانومکس کام کر سکتا ہے ایکانومک سروے نے ساہ بول دیا ہے نہیں کر سکتا جو کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے and finally منیجنگ ڈیٹ سسٹینیبیلٹی یہ میں نے آپ کو ایکانومک سروے کے علاوہ یونین بجٹ میں بتایا تھا کہ بھارت کو چنتا ہی نہیں ہے debt to gdp ratio 80-85% ہونے کے باد بھی ہمیں در نی لگتا کیوں نہیں لگتا سب کچھ روپیوں میں ہیں کےول 6% ڈالرز میں ہیں یا یورو میں ہیں آج اگر 95% روپے میں ہیں تو بھارت سرکات روپیا چھاپ کے چکا سکتی ہے یہ ایک آسپیکٹ ہوا دوسرا ہے اب ہم ویتا تو کریں گے نہیں لیکن وہ mental security کے لیے دوسرا ہے debt sustainability the ability of the economy to generate enough resources so that the government is able to keep paying the principal and interest without significantly impacting its other expenses that is debt sustainability یعنی آپ کے رینڈ کی دھارنی آتا یہ ہے اس کی main themes اب شروع کرتے ہیں کام پیارے دوستوں سب سے پہلے تو ان کا خوبصورت چہرہ یہاں دکھانا ضروری ویسے یہ بولیوڈ میں ہوتے بہت سفل ہوتے ہیں my dear students 20 parts in all کمر کی پیٹی بان لیجئے 20 بار گہری سانس آج آپ کو لینی ہے اور چھوڑنی بھی ہے چھوڑنا مد بھولنا نہیں تو پتا چلا لیتی گئے سب سے پہلا چپٹر saving lives and livelihoods amidst a once in a century crisis economic survey نے پوری طاقت لگا دی پہلے چپٹر میں volume 1 chapter 1 وہ وہاں پہ 1 1 لکھا ہے پھر وہ 1 2 1 3 ہو جائے گا پھر 2 1 2 2 ایسا ہو جائے گا 2 10 تک ہمیں جانا ہے 7 دینا یار ان تک چھوڑ کے منت بھاگ جانا نہیں تو میں کہ دیواروں کو پڑھانے آیا ہوں کیا saving lives and livelihoods جیون اور آجی وکہوں کو بچانا 100 سال میں آئی یہ crisis کی وجہ سے economic survey نے بہت بڑا چپٹر چھاپا ہے اتنے graph اتنا analysis اتنا technical correlation analysis یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھارت نے دنیا میں سروشریشت covid management کر کے دکھا دیا ہے اور pandemic کے curve کو crush کر دیا ہے تو ایک بہت وسترط طریقے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی جو کچھ ہوا unanticipated تھا لیکن سرکار کا response optimal تھا صحیح تھا اور نتیجہ آپ سب کے سامنے دیکھے لیجئے یہ survey نے بہت ساری analysis کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ اس کی summary ہے اور یہ اس کا ایک charter سیکنڈ چیپٹر پہ جاؤں گا basic اس کا سارانش بہت لمبے چوڑے چیپٹر کا کیا ہے the covid 19 pandemic with once in a century global crisis اب یہ once in a century once in a century کی کیا کہانی ہے 1918 میں spanish flu آیا تھا کیا آپ جانتے ہیں ایک بات کہ spanish flu دراصل spain سے تو آیا ہی نہیں تھا تو مجھے کومنٹ میں کون research کر کے بتائے گا کہ 1918 1920 کے اس مہا بھیشن flu کو spanish flu کیوں کہا گیا جبکہ وہ spain سے ادھگم نہیں ہوا تھا بتائیے سوال ہے تو سو سال بعد ایک ایسی crisis آئی جس نے سب جگہ تالے ڈال دی لوگ اتنے گھبرا چین کے وہان پران سے نکلی یہ crisis جس کا چائنہ میں بہت بہنگ کر mismanagement ہوا کیونکہ وہان پراند کے لوگ شی جن پنگ آف ایوری سن ان کے انسٹرکشنز کا ویٹ کرتے رہ گئے اور کئی ہفتے بید گئے اور وائرس فیل گیا اس میں کوئی شکی نہیں کہ شی جن پنگ اور وہان کے پراند ادھکاری اس بات کے لیے سکوئر زمیدار ہیں کہ انہوں نے انیشل سٹیجز پہ بھینگ کر mismanagement کیا نہیں تو یہ crisis بہت حد تک روکی جا سکتی تھی اس once in a century crisis کی وجہ سے بھارت سرکار کو یہ تیع کرنا پڑا کہ جیون بچائیں کی آجی وکائیں بچائیں اور سبرا منیم صاحب کہتے ہیں economic survey میں کہ بھارت سرکار نے یہ تیع کیا کہ ہم short term pain لیں جیسے short term memory ہوتی ہے ویسے short term pain اور ہم سب کچھ lockdown کر چار گھنٹے کے notice پہ lockdown آگیا اور یہ ہم نے کیوں سال بنے رہیے گا چلتا رہے گا ہاں long term gain 2030 تک ہمیں پتہ چلے گا بہت لمبا ہو گیا 2025 مان لو ہم نے اب lockdown کیا ہمیں long run میں فائدہ ہو ٹھیک ہے بھارت نے کرو کو فلیٹن کر دیا ستمبر میں پیک آگیا لیکن unfortunately demand اور supply دونوں کے دونوں شاک میں چلی گئی اس کے بعد ہم نے union بجٹ دیکھا تھا دوستو میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارا union بجٹ کا فوکس کیا تھا demand side focus تھا یا supply side focus تھا بتائیے جلدی سے کومنٹ ہیڈ میں مجھے بتائیے کہ اندری بجٹ 2021 بائیس مانگ پکش سمرتھن کی کوشش کی کچھ حد تک ڈیریک بینیفٹ ٹرانسفر ساٹھ ستر ہزار کروڑ کے کیے گریبوں کے لیے ٹوٹل پیکس ستر آٹھ 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 شکتی کانداز نے بولا اکومیڈیٹیو سٹینڈ میں بنا کے رکھوں گا پھر وہ کہتے ہیں کہ پیرلل میں ہم نے بہت سارے ریفارم لائے ہم نے کرشی شیطر کے ریفارم لے آئے ہم نے لیبر شیطر میں ریفارم لے آئے ہم نے بینکنگ شیطر میں ریفارم لائے تاکہ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو پروڈکٹیو کیپیسٹی اور تیجی سے بڑھانے میں سٹرکچرل ریفارم سے فائدہ ہو یہ ہے اس کا پورا سمری اس کا پورا لبو لواب جو کہتے ہیں اور اس میں پچاسو گراف ہیں جس میں سے میں ایک گراف لے کر آیا ہوں کیونکہ ادھر وائز تو پھر پورا یہاں لگانے میں کیا سنس ہے پردھان منتری گریب کلیان پیکج پی منرے گا میں جو work on demand پروگرام ہے جو پریشر بنا وہ اس کا سبوت ہے پریشر ابھی بنا ہوا ہے ایسے میں سرکار کا ایکنومک سروے کا ایدعوہ رہا ہم نے لگ بھک 70 ہزار کروڑ روپے ان مدوں پر خرچ کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کیے لوگوں تک پیسہ جائے سوال صرف یہ کیا یہ amount sufficient ہے یہ سرکار بھی جانتی ہے یہ پوری کہانی یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ تھا بھائی اچھی نین نکال نہیں تو پورا چپٹر کھول پڑھ لینا اب ہم آتے آج کے دوسرے چپٹر پر اپروش ٹھیک لگ رہی ہو تو دوسرا چپٹر ان کا آیا یہ ہماری ارث ویوست تھا کہ 20 پہلو ہیں سمجھ رہے نا آپ these are 20 facets of the ways of learning about economy economy تو اپنے 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 ایک انتہین وشاہ ہے وہ تو ہمیں اکنومیس تو بننا نہیں ہے تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک basic level پہ سمجھ دوسرا چپٹر کیا کہتا بھئی does growth lead to sustainability yes but not vice versa اگر ارث وکاس ہو گیا مطلب اچھا GDP آگیا وکاس کا سب سے بڑا پیمانہ ہے GDP growth اب ہی تک تو یہی ہے اگر ارث وکاس اچھے سے ہو گیا تو کیا ہمارا کرزا دھارنی ہو جائے گا sustainable ہو جائے گا ہم اتنا کما پائیں گے کہ جس سے ہم لگات چکا پائیں گے principle and interest سروے بولتا ہے کہ ہاں ایسا ہو جائے گا لیکن سروے کہتا ہے the reverse is not necessarily true اگر آپ کا کرزا دھارنی اس طر پر بنا ہوا ہے اس کا ایکسپلینیشن ہے پھر اس کے بعد ہم چلیں گے چیپٹر 3 بھارت کی سوبرین کریڈی ریٹنگ جس میں سبرمنی جی نے بہت کپڑے پھانے کا مطلب ہے ناراض ہو گئے وہ بہت اور بہت ناراض ہو گئے کریڈی ریٹنگ ایجنسی پہ کیا کیا کر رہو بھائی ہمارے ساتھ اینیوی چیپٹر 2 کہتا ہے دس گروٹ لیڈ ٹو ڈی سسٹینی بلیٹی ہاں اگر آرثی وکاس ہوگا تو ہمارا کرزہ دھارنی ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا بھائی وہ کہتے ہیں کیونکہ جو انٹریس ریٹ بھارت سرکار چکا رہی ہے اپنے کرزے پہ وہ انٹریس ریٹ بھارت کے جی ڈی پی گروت ریٹ سے ایک ٹرینڈ کے حساب سے ہمیشہ کم رہا ہے تو جی اس گریٹر دن آئے میرے جی ڈی پی کی وکاس وردھی در میرے بیاج کی در سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے تو میں زیادہ ریٹ سے کم بیاج بھر رہا اور اس لیے میرا ڈی سسٹینیبل ہے یہ ان کا کہنا ہے اور اس کے لئے انہوں نے بڑا فینسی ٹرم بنایا ہے آئی آر جی ڈی یہ ایکنومیس لوگ جب تک فینسی باتیں نہیں کریں نا پیٹ ہی بڑھتا انٹریس ریٹ گروت ریٹ ڈی آئی آر جی ڈی آر آر جی پھر وہ پوزیٹیو ہوسکتا ہے آمیر دیشوں میں الگ ویوار گریب دیشوں میں وکاش شیل دیشوں میں یہ پورا انہوں نے چارٹ کے مادیم سے ریگریشن کے مادیم سے جانے کس کس کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کی ہے موٹا موٹا ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی بھارت کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنے گروث ریٹ کو جیسے آنے والے سمجھے بات ہو رہی ہے ساڑھے گیارہ پرسند کا ریال گروث ریٹ آ جائے گا ایک پرائیویٹ کمپنی نے بولا بھارت ساترہ بیس کے لیول پہ پہ پہنچیں گے اصلی کھیل شروع ہوگا دو ہزار بائیس تئیس سے اس سال یا تو ہم دو سے تین پرسند ریال یا تین سے چھے پرسند ریال یا چھے سے نو پرسند تین سمبھا ہونا ہے تینوں کا الگ الگ ٹیلیسکوپک پراب اگلے دس سال میں آئے گا اور وہ اس کی جڑے آج جو کچھ چل رہا ہے اس میں رہیں گی اگل 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 انڈیا can lead to multifarious outcomes hence ensuring harmony is most critical if you are seriously concerned about the next 10 جھٹکا دے دیا اور بلکل لگا اس میں کوئی شک نہیں اسی لیے active fiscal policy لائی گئی تھی crisis میں ان کا کہنا ہے lockdown کے ہر face کے ساتھ سرکار نے ہر ہفتے اپنی policy کو calibrate کیا خرچہ کرنا تھا وہاں کیا جہاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا وہاں نہیں کیا صحیح سمیہ پر free food دینا تھا دیا جب free food withdraw کرنا تھا بتا یا نہیں وہ RTIA میں باہر آیا بغیرہ بغیرہ اور اس negative shock کو manage کرنے کی کوشش کی بات سمجھ مہین آپ کو تو اس chapter کو سمجھانے کے لیے بہت سارے چارٹ ہیں جن میں سے میرے حساب سے دو طرح کی fiscal policies ہو سکتی ہیں پہلی fiscal policy وہ کہتے ہیں pro cyclical اور دوسری ہوتی ہے counter cyclical ارے بھائی تو کہاں پیچھے جا رہا ہے پاپی چاہتا ہوں تو ایک ہو گئی pro cyclical اور دوسری کون سی ہو گئی counter cyclical میں تھوڑا screen سے بہار آگیا ہوں لیکن گئی تیری سے بڑھ رہا ہے expansion تو recession میں pro cyclical recession میں counter cyclical expansion میں pro cyclical expansion میں counter cyclical چار combination بنتے آج ہم کہاں تھے recession میں سمجھ میا اور اس recession میں سرکار کے پاس دو تھے تو economic survey نے کہا کہ سرکار counter cyclical گئی pro cyclical نہیں گئی یہ recession میں economic survey کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار نے کیا تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ چاروں کو پڑھوگے تو آپ policy response سمجھ میں آئیں گے ایک سرال بھاشا میں بتاتا ہوں مندی آئی گی تو سرکار کے پاس دو options پہلا option کیا ہے خود کا خرچہ گھٹاؤ ٹیکس بڑھاؤ پہلے میں فائدہ دوسرے میں نقصان ہے GDP تیجی سے بڑھے گا سرکار کے پاس دو option ہے جو میں بھی بولا انہیں کو الٹا کر دو سب کے اپنے اپنے پر بھاو ہوں گے تو ان کا کہنا ہے ہم ریسیشن کی جو فورس جس طرح چل رہے ان سے اُلٹ دشا میں چل چل بھو counter cyclical ہو جائے گا پڑھانے کو اس میں بہت کچھ ہے لیکن یہ ایک orientation session ہے ایک موٹے طور پر بتانے کے لیے تیسرے چیپٹر پہ آگے ہے بہت ناراض ہے سوبرمان یم صاحب یہاں پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کی کی موڈی سٹینڈر اور فچ ان لوگ نے جو بھارت کو الگ الگ ریٹنگ دے رکھی ہے کیا یہ واقعی میں سچی ریٹنگ ہیں سوبرمان صاحب بولتے ہیں قدابی نہیں اور یہ سب بلکل غلط ریٹنگ ہیں اور یہ سب بھارت کے خلاف بائیس جہاں ساری ایجنسی جھوڑ بولتی بھارت کے بارے میں اس سے بھارت کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو ترنت اپنے آپ کو صدھار لینا چاہیے نہیں تو ہم یونائٹی نیشن میں کمپلین کریں سمری یہ ہے اور اس کے بعد میں یہ دکھا دوں گا کہ کس سبل کا سکور دیکھتے نا آپ بس وہی ہے ویسی دیش وں شروع ہوگی پھر اگلی بیچ ہماری 8 مارس سے آئے گی یہ چیزیں کتنی آج کل کامن ہوگئی ہیں کہ ان کا نالج ہو تو اچھا رہتا ہے بھارت کی سوورین کریڈٹ ریٹنگ ایکنومک سروی کا دعوی ہے بلکل جھوٹی ہے یہ بھارت کی مول بھو سچائیوں کو ریفلیکٹ ہی نہیں کرتی اچھا ابھی خطرے کی بات کی بھارت کی جو ریٹنگ سے وہ بلکل جنگ سٹیٹس سے صرف ایک لیول اوپر ہے اور اگر ایک بھی لیول یہ نیچے گئی اب تو بھارت سے بھینک capital کا فلائٹ بہار چلا جائے گا بہت پیسہ FDR FPI کا بہار نکل سکتا FDI کا تو نہیں نکل جائے اور نیا پیسہ نہیں آئے گا سرکار کو چنتہ بہت کھائے جاری ہے اور اس لیے سرکار نے defensive batting کرنے کی بجائے offensive batting کرنے کا دل نہیں کیا سمجھ میں یہ chapter جو ہے یہ offensive batting کا سکھ مارنے کا پریاس ہے within ہے اور ہمیں ایک دم lower rating سے نوازہ گیا ہے جب ہمارے fundamentals ایسا بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت high level پر ہونے چاہیے تو یہ کون سے fundamentals ہے جو بتاتے ہیں ہمیں بہت high level پر ہونا چاہیے ہمارا average GDP growth rate اگر پچھلے ایک سال کو چھوڑ دیا جائے مدرا سویتی کا control general government debt بھارت کا جو overall debt to GDP ratio رہا 70% کے 90% ہو گیا ہے cyclically adjusted primary balance current account balance control of corruption electoral bonds investor protection political stability rule of law कانون کا راج ease of doing business کافی صدر ہیں short term external debt یہ ہمارا بہت کم ہے reserve ratio and overall sovereign default history sovereign default میں بھارت record 100% ہے ہم نے آج تک ایک بھی default نہیں کیا سمئے پہ پیسہ دیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سب ہونے کی وجہ سے بھارت کا rank سدھر نہ چاہیئے بھارت کا rank سدھر کیوں نہیں رہا ہے تو یہ پوری کہانی اس چیپٹر میں cover کی گئی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ 1994 سے لے 2020 تک sovereign rating دیکھو دنیا کی 5 سب سے بڑی ارث وستہ کی بھارت کی سب سب سے بڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 5 سب سے بڑی ارث وستہ کی رینکنگ سامنے ہے اور جب بھارت top 5 میں آیا اس وقت بھارت کی رینکنگ کی شروعات ہی ایک دم نیچے سے ہوئی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف وائز ہے موڈیز ہو فچ ہو سٹینڈر اور پور ہو یہ سب ہمیں کم ریٹنگ دینے کا پریاست کرتے ہیں یہ ہے بھائیہ چیپٹر بھارت میں جو بہت بڑی ڈیبیٹ نہیں چل رہی ہے آج وہ ہے ان ایڈیویلیٹی دیکھئے ہوا کیا ہے پچھلے تیس سالوں میں اب ایویز بین سپورٹر آف لبرالائزیشن پرائیویزیشن گلوبلائزیشن کیپٹیلزم لیکن میں اس کیپٹیلزم کا سپورٹر ہمیشہ رہا جس میں ٹرکل ڈاؤن افک کا وعدہ تھا دربھاگ گیوش ہو یہ گیا ہے تیس سالوں میں کہ بھارت میں ایک طرح سے ٹرکل اپ اکانومی چل رہی ہے اور کچھ لوگوں کے چھوٹے سے پرسنٹیج کے ہاتھ میں بھارت کی میکزیمم دولت کا کانسنٹریشن دن دونی راج میں آ رہی ہے لیکن اس پہ چرچہ اتنی بھارت میں نہیں ہے بھارت کا جنی کو ایفیشن بہت تیجی سے بڑھا ہے ان ایشو اب ان ایشو کو کم کیسے کرے اس پہ دو اپروچ سو سکتی ہیں ایک اپروچ ہوتی ہے ڈائریک ری ڈسٹریبیوشن اپروچ امیروں سے لوں گریب ہوتے دو دوسری اپروچ ہوتی ہے گروہ ہونے دو گروہ ہوگی اپنے آپ سرکولیشن ہوگا سمجھ میں آیا ایک سروی نے دوسری اپروچ پر مہر لگائی ہے یہ ہے اس چیپٹر کا سار سمجھ میں آیا آپ کو اب کیونکہ دوستو میں نے 1991 92 میں جو economic reform شروع ہوئے اس کو بہت قریب سے دیکھا 93 سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو ان چیزوں کو ہم نے جیا ہے یہ پورے 3 decade کی سائیکل کو جیتے ہوئے سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم یہا تک آئے ہیں تو پیارے دوستو یہ چیپٹر اپنے آپ میں مہتوپون کیوں ہے اتنا آپ کو بتا دوں یہ بھارت سرکار کے دوارہ کیا گیا ایک بہت بڑا political statement ہے جو آنے والے کئی سالوں تک کے لیے valid ہے کہ سرکار کی economic approach کیا ہوگی سمجھا دیتا ہوں پھر سے the relationship between inequality and socio economic outcomes جنہیں ایک اور آرثik وردھی اگر ہوتی ہے اور ساماج ایک آرثik outcomes اس تھی میں جو ہوں گے اس کے بیچ کا رشتہ ہے مطلب inequality اور economic growth کا comparison کیا جا رہا ہے is different in India from that observed in advanced economies سروے کہتا ہے امیر دیشوں میں کیا ہوتا ہے کی redistribution کے پریاست بہت اچھے سے ہو پاتے ہیں کیونکہ GDP کا آکار compared to population زیادہ ہے per capita income بہت زیادہ ہیں اور سرکار یں بہت اچھے سے redistribution کر پاتی ہیں ہم بھارت میں یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں سرکار کے fiscal resources ہی اتنی لو ہے tax to GDP ratio ہی اتنا لو ہے کی ہم redistribution کیسے کریں گیون انڈیا سٹیج of development انڈیا شوٹ فوکس on economic growth بلکل صاف بول دیا ہے کہ ہمارا پرثم لقش کے ورل GDP کو پڑھانے پہ ہونا چاہیے جس سے automatically گریب ہی کم ہو گی now that's a very big assumption it is the classic trickle down theory which the economic survey is propounding which generally speaking hasn't been proven to be true over the past three decades at least not in india at least to my knowledge redistribution نہیں ہو پائے گا کیونکہ GDP اتنا زیادہ نہیں ہے سو بات ہی سمجھ میں تو یہ رہے گی ہماری economic policy کا جو political economic angle ہے پھر انہوں نے راجیوں میں health index inequality اور net state domestic product economic growth سے measure کرتے ہوئے کیا link ہوتا ہے social economic outcomes health index inequality اور economic growth کے ساتھ رشتہ اور بلکل یہی چیز امیر دیشوں میں inequality health and social problem کے ساتھ رشتہ اور GDP کا تو وہ کہتا بھارت میں آپ دیکھ رہے ہو رشتہ سیم ہے امیر دیشوں میں الگ ہو جاتا ہے اور اس لئے بھارت جو کر رہا ہے ہمیں ایسے آگے بڑھنا چاہیے آیا سمجھ میں باقی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ تو پورا الگ سے دو گھنٹے بیٹھ کے پڑھانے والا ٹاپک ہے لیکن وہ ہمارا ایجنڈا آج کا نہیں ہے چوتھے پہلو پر آتے ہیں ارث ویوسطہ کے ون فائی پانچ وے پر ہیلتھ کے ٹیک سینٹر سٹیج فائن ان کا دعویٰ ہے کہ انتتہ سواست سیواؤں پر ہمارا دھیان بہت زیادہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے جس پر میں آپ کو کچھ بہت زبردست انسائٹ دینے والا پیارے دوستو ایکنومک سروے کا دعویٰ ہے کہ انتتہ اتنے دشکوں کے بعد بھارت سرکار اس بات کو مانتی ہے کہ سواست سیواؤں میں نویش کیے بنا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا اور اسی لیے دوہزار بیس میں بہت سارے ایسے ایکسپینڈیچرز کیے گئے جس سے اب ہمارا فوکس ہیلتھ کیر پہ ہو گیا ہے اس کے بعد آیا بجٹ بجٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ 137 پرتیشت سے ہم نے ہیلتھ کیر کا سپینٹ بڑھا دیا ہے اس دعوے کا آکلن مولیانکن ہم ابھی ایک میٹ میں کریں پہلے اس کی سمری دیکھ لیں چیپٹر کی بہت اچھا لکھا ہے بھارت میں سواست تھی کی یہ بڑی آپدہ ایک آرثک اور ساماجک آپدہ میں رات اور رات تبدیل ہو گئی کیسے تبدیل ہوئی لوگوں کی آج ہی چھن گئی تو وہ آرثک اور لوگ مرنے لگے ہزاروں کی تعداد میں وہ ساماجک اور آرثک سے ساماجک جو نہیں مرے ان کے لئے بھی ہے آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں روز ایک لاکھ کیسے نکل رہے تھے اور یہ آفیشل آگ رہے تھے سب سے بڑی بات پینڈیمک میں موتوں کی رہی کی پریوار کے لوگ بھی آخری وقت میں ساتھ دیکھنا اور ویدائی دینا i mean it would ravage families for years on end so there is no doubt سروے بلکل صحیح بول رہا ہے now my dear students national health mission بھارت میں health inequity کم کرنے میں بڑا role play کر رہا ہے اور اس کے لئے آون ٹن بڑھایا جانا چاہیے دوسرا ہے آیوشمان بھارت جو ایک insurance scheme ہے آیوشمان بھارت انہیں پرزان منتری جن آروج یوج گریب بھارتیوں کو سرکاری اور private hospital میں جاؤ اور insurance کے پیسے سے علاج کرا لو یہ والی scheme ہے اس میں سرکار نے نئے hospital کھڑے نہیں کیے ہیں وہ ڈیمانڈ آب آنا شروع ہوئی ہے تو یہ دونوں کو ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا اور finally وہ بولتا ہے economic survey کہ آج سواستھ کے مد پر we are spending just about 1 1.5 percent of the GDP سمائے آگیا ہے کہ GDP کے 2 سے 3 percent ٹک total expenditure کو بڑھا دیا جائے تب ہی جا کر national health policy 2017 کا لقش پورا ہو پائے گا ministry of health and family welfare نے حرش وردن صاحب والی راشتری سواست نیتی 2017 جب چھاپی تھی تو اس میں یہی بات تھی بھارت کو 2 سے 3 پر GDP کا ہیلتھ کیر پہ سپینڈ کرنا چاہیے تو ہم دیرے دیرے اس دشا میں بڑھیں اب یہ کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ دیکھو دوستوں بھارت کے بارے میں کہا بھارت میں گریب ہونا ابھی شاب نہیں لیکن گریب آدمی کا بیمار ہو جانا ابھی شاب ہے کیوں بھارت میں کروڑوں پریوار گریبی کی ریکہ سے بڑی مشکل سے دیرے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ناشت ہو جاتی ہے اسے کم کرنے کی آوشکتہ ہے اور یہ آیوشپان بھارت کے بھارت بھی او او پی ای کم نہیں ہوا ہے اس پر ایک بہت ڈیٹیلڈ انالیسز انڈیان ایکسپریس میں چھپا تھا کہ اس سال کے ہیلت بجٹ میں دراصل ہوا کیا یہ میں نے بجٹ کے سیشن میں لے لیا ہے سو بات کی ایک بات آپ کو بتا دوں پیارے دوستو 137 پرتیشت کی گروہ ہوئی ہے یہ دعویٰ ہے اور ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہم 2.23 لیک کروڑ کا کریں گے لیکن مزے کی بات یہ ہے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ اس میں س سیدھا گھڑی جاتا ہے تو بچتا ہے کہ ایک لاکھ کروڑ وہ گروہ کا فگر اس سے بہت کم دکھتا ہے تو یہ تھی جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے اس پر جتنے ڈسکشن چاہیں کر سکتے لیکن ابھی وہ ہمارا لکش نہیں ہے چھٹے چاپٹر پر آگئے پروسس ریفارم تینیبیل ڈسیون میکنگ انڈر انسٹینٹی ہماری بیوروکرٹک پروسیس ہماری ریگولیٹری پروسیس ہماری دیش کو چلانے کی پروسیس ہماری جیوڈیشل پروسیس کیسی ہیں فاسٹ ہیں سلو ہیں اور پینڈیمک سے پیدا ہوئی انشتتتاؤں کے دوران ان پروسیس کو کیسے کام کرنا چاہیے اس کے اوپر سروے نے بہت کچھ کہا دنیا بھر کا کمپیریزن دیا اور جو چیز مجھے بہت اچھی لگی بڑی ایمانداری سے سویکار کیا کہ رول آف لاؤ یعنی قانون کا راج مطلب قانون سے بڑا کوئی نہیں اور قانون کے سامنے سب برابر دو چیزیں ہوتی ہیں رول آف لاؤ نو ون ایس 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 ریلی ریلی وغیرہ ان فرنٹس پر بھارت کو بھی لمبا راستہ تائے کرنا ہے یہ ایکنومک سروے نے فیکس فگر کے ساتھ بتایا آئیے اس کا سارانش دیکھتے ہیں پروسس ریفارمز کو لے کے سروے کا لمبا چوڑا چیپٹر کیا کہتا ہے بھارت اپنی ارث ویوستہ کا اتی ادھک ونی امن کرتا ہے جس سے سب گڑھ گوبر ہو جاتا ہے تو بھارت کو اس اتی ادھک ونی امن کی بیماری سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جتلتائیں بڑھتی ہیں اس کی وجہ سے discretion بڑھتا ہے اس کی وجہ سے سو ویویق سے لیے جانے والے نرنیوں کی سنکھیا بڑھتی ہے اس کی وجہ سے corruption بڑھتا ہے اور ساری possible outcomes کو control کرنے والے regulation مد بناو کیونکہ real world میں you can never predict all outcomes so why are you trying to make regulations that predict all outcomes hence let certain freedom be given don't make very very tight regulations they are of no use یہ ہے اس کی ساری بات simplify کرو ہر چیز کو supervision transparent کرو IT کا use کرو اور چیزوں کو تیجی سے آگے بڑھا there is very little to really question in this اور یہ بات صحیح ہے اس chapter میں جو graphs دیئے ہیں آپ اچھے سے دیکھئے گا اگر آپ international comparison of india دیکھنا ہو تو آپ کو ملے گا regulatory quality of india کیسی ہے وہ بتا رہے ہیں سمیہ کے ساتھ کیسے بدلی اور cross country comparison کیسا ہے سنگا پور پرسنٹائل rank اگر اگر top 99.99 پہ دیکھیں دیکھئے سنگا پور میں آپ جانتے ہی ہیں rule of law ہے حالان کہ بہت سکت دیش ہے اور global arbitration کا بہت بڑا کیندر ہے بھارت بننا چاہتا ہے بھارت چاہتا دنیا میں arbitration کا alternate dispute resolution ADR پورا chapter ہے سلی بس میں الگ exams کے بھارت اس کا ایک پرمک کیندر بندو بنے مطلب قانون سے اوپر کوئی نہیں ہو قانون کے سامنے سب برابر در اگر اس کو پتا ہے کہ اپنی داداگیری کے دم پہ پولٹیکل پربتو کے دم پہ پیسے کے دم پہ یا کوئی کاسٹ یا ریلیجن کے پریشر کے دم پہ میں کوئی ریزولیشن کے لیے جاتے کیونکہ سب بھروز آئے کہ یہ صرف قانون کی بات ہوتی ہے دوسری بات نہیں میں نے تھوڑی گہری بات بھولی سوچیے گھ شانتی سے اور بھارت کو ایک لمبا راستہ تائے کرنا ہے let us see how long it takes for us to cross this rubicon here so to say to یہ تھا ہمارا چھٹا chapter ساتھ پر آگئے ہیں regulatory forbearance and emergency medicine not stable diet دیکھئی regulatory forbearance کسی کو بھی impress کرنے کے لیے بہت اچھا term ہے سامنے والے کو اگدم سے لگے گا کہ آپ بھینکر پڑھ لکھے ہیں اس لئے word یاد کر لیجئے regulatory forbearance یعنی ایک وینیامک deal forbearance کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس نے پیسہ لیا وہ اس کو چھکانا ہے اس کو پرستطی کو دیکھتے ہوئے بھینکر لمبے چوڑے چیپٹر میں تکنی کی چیپٹر میں انہوں نے پچھلے پندرہ سالوں کی بھارت کی پوری کہانی کو سمجھایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں 2008 سے لے 2015 رگور راجن کے qr تک کی پوری کہانی بتائی چار بہت اچھا ہے کتنے لوگوں کو gfc کے بارے میں معلوم ہیں global financial crisis کیسے آئی تھی کون ذمہ دار تھا کتنوں کو پتا ہے میرا دھائی گھنٹے کا پورا سیشن آویلیبل ہے youtube پر میرے نام سے سرچ کلی جی چینل پر بھی ہے us housing crisis اس کو بہت باری کیسے دیکھنا آپ کو global financial crisis ایک تم micro level پر سمجھ میں آئی لیکن یہاں میں آپ 30 second میں سمجھا دیتا ہوں amerika میں alan greenspan us federal chairman نے بہت lose monetary policy dot com bust کے بات 2000 2001 سے لگائی تیج تیجی سے آگے بڑھے اس کے چکر میں amerika کے bank نے بہت بیکار لوگوں کو بھی loans دینے شروع کر دی کیونکہ پیسہ آسان تھا لوگ loan لیتے چلے گئے وہاں کے بڑے mba جن کو کہتے تھے investment bankers نے bank سے loan portfolio خرید کے ان کی slices کر کے سیڈیو بنا دنیا بھر میں بیچ دیئے اب وہ سب prime loan کی کشتے آنا بند ہوئی تو دنیا بھر میں خطرہ فیل گیا US housing ڈوبا اور پوری دنیا کی اکنومی ڈوب گئی اتشری 30 سیکنڈ گاتھا مز آیا تو تھوکت آلی بلو سندیب سر زندہ بار اسی 30 سیکنڈ کی کہانی کو ڈھائی گھنٹے میں سمجھ نہ ہو سو وہ میرا سیشن بھی ہے سر کیا بات کرو سر ڈھائی گھنٹے کا سیشن کون دیکھے ہے 2789 کے بعد بھارت میں سرکار نے بینکوں نے بہت چھوٹ دی بوروورز کو کہ بھئی کمپنیاں ڈوب ہی نہ جائیں اور اس چکر میں ہوا یہ کہ ایک لارج کنٹیجین سے تو ہم بچ گئے کنٹیجین کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک سب گرتے امریکہ میں بیرہ کعبان لیمان بردرس کو گرنے دیا اس کے بعد ان کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا کہ میں نے گلتی کر دی لیمان بردرس کو ڈوب نے دے کر جارج بوس سے ٹرانزیشن کا فیس تھا اس لئے ترانت نہیں کیا اس ہم آج تک اس سمس 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 ہون تھی نا نہیں ہو پائی اب یہ ہے 2008 کی کہانی اور یہ ہے راج راج دوارہ کیے گئے کرانتی کاری ایسیٹ قولیٹی ریویو کی کہانی جس میں ایکچوال NPA کے فگر سامنے آگئے تب تک 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 کیکنگ دا چل رہا تھا لیکن فائنیلی راج پٹ اس ٹاپ ٹویٹ کے ایک ایوار کرو ایکنومک سروے بولتا ہے کہ آج ہمیں بہت ڈیٹیل ایک ایوار کی ضرور ہے تو یہی بات MPC میں شکتی کاند داس نے چھے فروری کو کہی پانچ فروری کو 2021 بہت ڈیٹیل ایک qrb ہوگا npa کا internal study ہوگا ہم سمجھ رہے کہ دراصل problem کتنی گہری ہے سمجھ میں آگیا آپ کو تو یہ تھا پیارے دوستوں ہمارا chapter number 7 اب آگئے chapter number 8 first volume میں ہی ابھی تو ہم 9 4 innovation بھارت بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ہمارے innovation بہت تیجی سے ہو رہا ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ private sector زیادہ کچھ نہیں کر رہا بہت آروپ لگا ہے بھارت کے private sector پہ بلکل صحیح آروپ لگا ہے ہیں میں سمجھاتا ہوں کیسے my dear students innovation is the only way India can remain on the top in the world economy legacy businesses سے آپ دنیا میں number one تو نہیں بنوگے you have to innovate new business new ideas بھارت کو انہے کو Elon Musk کی دروعت ہے ہم پیدا کر نہیں پا رہے ہیں Elon Musk اس دیش میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں جو بلکل ہٹ کے سوچ ہیں ہٹ کے سوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ویکتی نے بڑا کر لیا تو اس نے ہٹ کے سوچ بڑے بیابار تو ستھانی بیاباروں میں بھی ہو سکتے ہیں بھارت میں innovative thinking کی بہت کمی ہے economic survey نے بھارت کے سارے private sector کو آڑے ہاتھو لیتے وے بولا کہ یہ رنڈی میں invest نہیں کرتے ان کا سارا لقش اپنی balance sheet کی طرف 100% صحیح بات ہے بھارت کی ساری IT companies اٹھا کے دیکھ لیجے their prime focus is the profit figure they show in the quarterly balance sheet that's it yes that is it we are not doing cutting edge research which will put india on the top and even where we do that unfortunately our companies are unable to grab the commerce side of it سمجھ رہے ہیں اس کا best ادھار نے ہمارا NPCI کا UPI جس 90% share 3 American companies کے ہاتھ میں چلا گیا ہے ایسی بہت سی چیزوں پر innovation کے chapter میں انہوں نے بات کی ہے حالان کی ایسا نہیں کہ سب بہت کچھ کی بھارت top 50 سب سے innovating countries کی list میں آ گیا ہے 2007 میں جب سے global innovation index بنا ہے بھارت کافی تیجی سے بڑا ہے ہم 48 پر آ گئے ہیں پہلے 81 پہ تھے لیکن ابھی ہمیں بہت زیادہ لمبا راستہ طائے کرنا ہے ہمارا GDP کے پرتیشت کے روپ میں R&D کا spend بہت کم ہے ہمارا local لوگوں کے دوارہ patent filing IPR کے patent copyright trademark filing کی در بہت کم ہے بھارت میں ویدیشی زیادہ فائل کر رہے ہیں بجائے بھارت کے اپنے لوگ اور جب تک یہ سب نہیں بدلے گا تب تک صرف سرکاری لیبوریٹری سے سرکاری سنسطھانوں میں جنتہ کے پیسے سے ہونے والے R&D سے دیش آگے کتنا بڑھے گا آج اس ہی سے چل رہا ہے یہ ہے اس چیپٹر کی پوری سمری یہ ایک گراف ساری کہانی بتا دیتا ہے patent applications filed in india آپ جانتے ہیں patent is the right to monopoly that you claim for a period of 20 years or something else depending on the IPR laws of that country ساری دنیا patent ہو پہ چلتی ہے بھارت میں جتنے patent file total وہ یہ ہیں ان میں سے بھارت میں ویدیشیوں نے کتنے file کی ہے یہ اور اپنے دیشی بھائیوں نے کتنے file کی ہے یہ تو within india we are just 30-35% of the total application foreigners are far more بھارت میں جو foreign company ہیں جو foreigners ہیں وہ ہیں تو ہمیں اس کو reverse کرنا پڑے گا ہم کری نہیں پا رہے ہیں کیونکہ research میں investment ہی کم ہے فوکس ہی نہیں ہے ہمارا فوکس balance sheets پہ ہے research which is the business of tomorrow تھوڑا کم ہے تو کہیں نہ کہیں بھوش میں نویش بہت تیجی سے بڑھانا ہوگا جو کی آج نہیں ہے اب pandemic سے اس میں نقصان ہو گیا ہے کیسے دیکھئے pandemic نے پورے رات و رات دھندے ختم کر دیئے لوگوں کے تو اب ہو کیا رہا ہے لوگوں کا focus survival پر آگیا ہے pandemic is focusing or لیے اس میں اور دکھت آنے والی آنے سمجھ میں تو کہیں نہ کہیں اب سرکار کا role بہت important ہوگا society کو بھی اپنے young لوگوں کو innovate کرنے کے لیے motivate کرنا چاہی we are not talking of minor innovations here or there we are talking of earth shaking innovations now we are talking of India level right اس لیے تو یہ آیا ہے کہ جن آروگ یوجنہ 2018 میں بردان منطری نے launch کی تھی اس کی وجہ سے بھارت کے گریبوں کو بہت فائدہ ہوا یہ ایک insurance scheme ہے اور انہوں نے پھر ایک comparison دیا بھارت میں فیٹرل سسٹم ہے کئی راجیوں نے بردان منطری جن آروگ یوجنہ launch نہیں کی کئی راجیوں نے کی جن راجیوں نے نہیں کی اور جن راجیوں نے کی ان کا direct comparison بہت سارے health parameters پر اس chapter میں دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کا پریاز کیا گیا ہے جن راجیوں نے جیسے پشم بنگال نے پردان منطری جن آروگ یوجنہ launch نہیں کی کیونکہ ان کی اپنی لوکل یوجنہ بہت ساری چل رہی تھی یا political competition تھی یا جھگڑا تھا یا جو بھی تھا وہ بہت پیچھے ہو گئے اور جن نے launch کی وہ دیکھو سب کتنے آگے نکل گئے کاریب 20-30 graphs کے مادھیم سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ اس سرویس سے ہم یہ ثابت کر رہے ایسا سو برمانیان صاحب کا کہنا ہے پیرلل میں ایک بہت اچھا انفوگرافک میں ہندو اکبار سے لائے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں بھارت میں پورا کا پورا ہیلتھ کیر سیکٹر پرائیویٹ کے ہاتھ میں جانے کی وجہ سے پورا پورا قریبوں پر بہت مار پڑی یہ سروی نے بھی کھا ہے اور کیوں بھارت کو اب ایک ہیلتھ کیر ریگولیٹر کی آوز شکتہ ہے جو یہ آؤٹکم کو سٹڈی کرے کی ایکس روپیز لے کے سرکار میں کیا اور اس حساب سے کاؤس کنٹرول بھی کروائے یہ سن کے 5 star اور 7 star hospitals والوں کی نفس چلنا بند ہو سکتی ہے لیکن سروی نے بڑا frankly اس پہ الگ chapters میں روشنی ڈالی ہے کہ دیکھیں دوستو سچا یہ ہے 1970 کے باز سے تین شیطر جو ہیں وہ سرکاروں کے ہاتھ سے دھیرے 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 پچاس سال میں نکل پہلا تھا روڈ ٹرانسپورٹیشن دوسرا تھا ایڈوکیشن تیسرا تھا ہیلتھ کیر تین چیزیں جو سیدھے ناغریک کے جیون پر اثر کرتی ہیں آج میکسیمم روڈ ٹرانسپورٹیشن میکسیمم ایڈوکیشن این میکسیمم ہیلتھ کیر بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور آپشن ہی نہیں بچا ہے تو گریب آدمی کا پرسنٹیج آف اس انکم جو سپینڈ ہو جاتا اس میں وہ اس کو پرماننٹلی گریب کر دیتا ہے اور یہ سوشل انیقوائلیٹی کو بہت زیادہ ایگزیسر بیٹ کر رہا ہے اس پہ کتنے ہی سروے سرکاروں کے آئے ہیں اور فائنیل ایکنومک سروے نے بھی اس پہ اشارہ کری دیا تو چیپٹر نائن سمجھ میں آگیا آپ جان رہے کتنا آپ کو بھی ایک سینس آ رہا ہے کتنے بڑے بڑے ٹاپکس ہیں یہ اور اس لئے سروے کے پی ڈی ایف کو سنبھال کے رکھنا اور یہ سب سے بڑا انوویشن نیتی آیو کا کمپیٹیٹر آگیا میدان میں بیئر نیسیسٹیز انڈیکس مول بھوت آوش شکتہ سوچ کانک یو پی اے کی دونوں سرکاروں کی اپروچ یہ تھی رائٹ ٹو ایجوکیشن لائیے لوگوں کو شکشہ دیجئے لوگ اپنے آپ جگار کر لیں گے جیون میں رائٹ ٹو انفرمیشن لائیے لوگوں کو جانکاری تک پہنچ دیجئے گورننس اپنے آپ سدھر جائے سن لائیٹ is the best distance said one judge of supreme court رائٹ ٹو فوڈ لائیے لوگوں تک کھانا دیجئے لوگ اپنے آپ پشت تندرست ہو جائیں گے رائٹ ٹو ورگ دیجئے لوگوں کے جیون میں گریمہ اپنے آپ آ جائے گی منڈرے کا چار رائٹ بنے گی نہ دی مودی جی کی اپروچ ایک دم الگ ہے نیو ویل فیرزم اپجیکس پہنچا دو لوگوں کے ہاتھ میں لپی جی کا سیلنڈر دو پینے کے پانی کا نل دو ٹویلیٹ بنوا کے دو اور اس سے اس کا جی آج کیا سدھر جائے گا یہ دونوں اپروچ سہی غلط کچھ نہیں ہوتا ہر سرکار کی اپنی ایک سوچ اپنی اپروچ اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے بیر نیسی سیٹیز انڈیکس کا چیپٹر یہ کمپیریزن کر کے بتاتا ہے کہ بھارت میں یہ جو مول بھوچ چیزیں ہونی چیپٹر دو ہزار بارہ کے مقابلے جو مول بھوچ جیون کی آوش شکتاؤں کی پہنچ ہے ایکس سو بیر نیسی سیٹیز مطلب پچھلے سات سالوں میں بھارت سرکار کے پرائیاسوں سے بھارت کے سبھی راجیوں میں بیر بیر نیسی سی پہنچ بہت سدھر گئی ہے لگوں کو پانی ملنے لگا ہے گھر مل گئے پردھان منتری آواز یوج سوچ بھارت ابھیان سینیٹیشن بہت سارے مائکرو انوائرمنٹ کے اشیوز اور انیو سو ویدھائیں ملنے لگ گئی ہیں لیکن آپ جانتے ہی ہیں انڈیا is many countries rolled into one country inter state disparities یعنی انتر راج وشم تائیں بہت تیجی سے بڑی ہیں اور کئی مطلب ستر سالوں میں بڑی ہیں دیرے دیرے کم بھی ہوئی ہیں لیکن اب دیرے دیرے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جل جیون مشن بھارت سرکار اگلے تین سال اس پر پوری طاقت سے لگی ہوئی یہ سب چیزوں پر فوکس ہے جس کو یہ بیئر نیسیسیٹیز انڈیکس بتاتے ہیں یہ سمجھایا ہے اور یہ کمپیریزن دیا ہے تو یہ تھا پہلا والیوم کیا بات کر رہے ہو سر ایک ہی والیوم ہوا ارے تو اتنی محنت کی ہیں لوگوں نے پڑھنا بھی تو پڑھے گا تو سیشن کو یہ سمافت کر دیں دوستو کیونکہ کافی سمجھ ہو گیا ہے آپ بولنے تو یہ ہی ختم کریں یا آپ بولنے تو پورا سیشن لے لیں چلو اب یہاں کا پورا لیکھا جو کھا بھائی صاحب نے دے دیا ہے بہت ڈیٹیل چیپٹر ہے جس میں ساری فسکل پوزیشن مونٹری پوزیشن اور جی ڈی پی کہاں جا رہا ہے جی ڈی پی کے کمپوننٹس کس دشاں میں جا رہے ہیں دنیا میں ریسیشن آیا اس سے ہم پہ کیا اثر آیا ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر کیسا کر رہا ہے فورن ایکسچینج کہاں جا رہا ہے سب 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 بھائین کر لمبا چوڑا چیپٹر ہے تو سمری کیا ہے اس بھائین کر لمبے چوڑے چیپٹر کی یہ ہے دادا گلوبل اکانومک آٹپٹ شرینگ بائی 4.4 پرسنٹ دنیا میں کیلینڈری ایڈ سے چلتا ہے جیڈی پی کا کیلکولیشن بھارت میں ایک اپریل سے اکتیس مارس چلتا ہے ایک کوٹر کا اوور لائپ ہو جاتا ہے تو وشو کی آرثک اتپادک شمتہ 4.5 پرسنٹ سے سکڑ گئی جو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اور سو سال میں سب سے دونوں بری طرح سے لڑکھڑا گئے ان فیکٹ دو ہتار اکیس میں یورپ میں اس وقت حالت بہت خراب ہے جی ہاں آج نئے ویریانٹ سارے وائرس کے اور ویکسین اتنی تیجی سے رول آؤٹ ہی نہیں ہو پار یہ مطلب عجیب و غریب ستی ہو گئی ہے یورپ میں تو مجھے کیا آپ کو یہ کہ آپ ہو تو انٹی گریٹی اگریٹی بھارت بھارت یورپ یونین کے ساتھ فری ٹری اگریمیٹ کیوں کرنا چاہتا ہے حالانکہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں بہت سے کارن سے لیکن ہم چاہتے ہیں ن یورپ نے چائنا کے ساتھ انویسمن اگریمیٹ کر لیا پہلے کیوں ultimately you need to be integrated to grow that is why سمجھ میں آپ کو چھوٹ پڑی compared to EMDE EMDE کیا ہوتے emerging market developing economy EMDE بھارت کا GDP لگ بھگ 8% سے contract ہو جائے گا یہ official estimate ہے اور اس سب کے چلتے بہت جھٹکے سب ہی ویوستہ کو ملے لیکن اگلے سال ہم 11% سے grow کریں جتنا بھی رہے اچھا ہے ہمیں پچھلے سال کے level پہ آنے میں مدد کرے گا یہاں انہوں نے ہمارے GDP میں جو 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 بیسک level سے سمجھ نے کی پروسس اس میں آپ کی مدد کرے گا ایکسپورٹس کیپٹل فورمیشن پرائیویٹ کنزمشن گورنمنٹ گراس فکس کیپٹل فورمیشن گروت آف ریل جی ڈی پی تو آپ دیکھ رہے نا نیجی ایک دم سے کولیپس ہوا گراس کیپٹل فورمیشن ایک دم سے کولیپس ہوا گورنمنٹ فائنل کنزمشن ٹھیک رہا ایکسپورٹس نیٹ جادہ رہے کیونکہ ایمپورٹس کولیپس ہوئے نیٹ ایکسپورٹ بڑھ گئے ایکس مائنس ایم اور یہ بھارت کی دوہزار بیس کی کہانی تھی ہمارے سامنے آنے والے سالوں میں دوستوں جو سب سے بڑی چنوٹی ہے بھارت کی کیونکہ یہ چیپٹر ایک دم صحیح سمجھ اس پہ بات کرنے کا اب میں جو سمجھا رہا ہو دو منٹ میں سن لینا اچھے سن بنا لینا بھارت کی سب سے بڑی چنوٹی اگلے دس سالوں کی ہے جاپس مور این مور فارمل سیکٹر ہائے پیئنگ جاپس کریئٹ ہو نہیں رہے ہیں بلکہ دسٹرائی ہو رہے ہیں کیسے آئیں گے پرائیویٹ سیکٹر تو لائے گا نہیں وہ تو ماشین لگا رہا رو بات لگا رہا اور پینڈی میک نے اس ٹرینڈ کو اور تیج کر دیا اگری کلچر میں نوکری ہیں نہیں ہیں تو پروڈکٹیو نہیں سرویس میں تنا لیبر انٹینسیف کچھ ہوتا نہیں آپ سوچیے گا آپ تھیوری کو ریجک بھی کر سکتے ہیں بھارت کے ہر جلے میں ایک بہت بڑی فیکٹری لگائے بینا بات بنے نہیں اور یہ کام صرف سروکار کر سکتی ہے ساڑھے سا سو زیادہ جلے ہیں ہر جلے میں بڑی فیکٹری لگائی وہ فیکٹری لو کسٹ لو ان آل ریگولر ریڈرویشن فور سی ایس ٹی شوڈ اپلائے سوشل ایمپاور مینٹ اس کر سوشل ای ایس کسٹی آئے گا ساڑھے ساست سو جلوں میں یہ کر کسٹ ساٹ ایس پروڈکس ہیں جو سکل لو کسٹ لو ٹکنالوجی اور سارے ایکس سرکاری کر سکتی پی ایس بنائی چالو ہو جائی اس کی شیئر ہولڈنگ پرائیوٹ لوگوں کو بیش سکتے بھارت بڑے بڑے سوپر ریچ کو بولو سماس سیوہ کا یہ وقت آئی ہے جو بھارت کے ایک ہزار سب سے رئیس لوگ ہیں ان کو بولو مدد کرو ہمیں ساڑھے سات سو فیکٹریوں لگانی ہے پیسہ لگاؤ جو سب سے ازا پیسہ لگا ہے بھارت رتن دے دو اس کو جو تھوڑا کم لگا ہے پدما ویبھوشن دے دو کہنے کا مطلب یہ ہے we can have the resources and we can turn around the situation آپ کو یہ ویچار اگر عجیب لگا اور مرکتہ پون لگا تو پھر مجھے بتائی alternative کیا ہے آپ کے پاس کیا ورطمان ستی سے خوش ہے جہاں نوکریاں بنی نہیں رہی ہیں agriculture اور services میں پرتیس ورش ایک سے دیڑھ سے دو کروڑ نوکریاں create کنے کی قوت ہے نہیں ہے نا اور ابھی تو destruction کے فیز میں ہیں ہم سی ای 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 کی ریپورٹس پڑھیں یہ فارمولا ایک بڑا اچھوک فارمولا ہو سکتا لیکن یہ ٹاپ موس پولٹیکل لیول سے ہی کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا سونہ اور لیٹر اس پہ چرچہ ہونی شاہیے اور اگر یہ کسی فارم میں آئے تو بہت اچھا رہے گا کس کے لیے اچھا رہے گا دیش کے لیے اب آپ بول رہے تھا دیش کے لیے کیسا اچھا ارے کروڑوں لوگوں کو اگر فارمول سیکٹر ہائی پیئنگ جابز ملیں گے پندرہ تترہ بیس ہزار کے مہینی کی انکم ملے گی سوشل سیکریٹی ملے گی تو وہی تو کنزیوم کریں گے مارکٹ میں جا وہی تو آپ کا کنزمشن انجن بنے گا نا سچے ارثوں میں تو میں تو ابھی انڈیویجول ڈگنیٹی ہائی پر کیپٹر وہ تو میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں ابھی میں تو صرف بول رہا ہوں ایکنومک لوجک سے اینیوی میں نے اس پہ بہت سوچا اس لئے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیسا لگا بشار بتائیے گا ضرور ہی نہیں کہ میں بڑا بیکار بیچار تھا سر اس سے کچھ نہیں ہوگا سر دوہزار تیس میں ہم واپس ملیں گے تب میں آپ کو یاد دلاؤ developments راج کوشی گھٹنا کرم تو کیا کیا ہوا مطلب سرکار کے خجانے کی بات ہو رہی سب سے بڑی بات آتما نربھر بھارت پیکیج کی پوری لسٹنگ اس میں دے دی بھارت کے سوی چھاتروں کی طرف سے ایکزام کے لیے جہاں رٹنا ہے وہ اس چیپٹر میں ہے بھئی ایکسپینڈیچر پولیسی سپورٹنگ دا ولنریبل سیکشن تھی مطلب سوبرامنی ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ ڈاؤن شروع ہوئے تو ہماری ویعی نیتی سرکار نے یہ رکھی کہ سب سے پہلے جو سب سے گریب کچھلے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی مدد کی جائے سرکار نے دی لیکن بہت زیادہ اس لیے نہیں دی کہ وہ اس کو یوس کیسے کر پاتے حالانکہ لوگ ڈاؤن جیسے جیسے کھلتے گئے ویسے ویسے ہم نے ہماری پولیسی کو اوورال ڈیمانڈ ریفلیشن پہ لے گئے مطلب سپلائے سائیڈ بجٹ کا انیلیس یاد کر لو اور اس کے بعد جی ایس ٹی بہت اچھا کرنے لگ گیا ہے جنوری میں تو ہم ایک لاغ انیس ہزار کروڑ پہ 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 دیکھئے بھارت میں جو جی ایس ٹی ہے اس کا منتھلی پوٹینشل منیمم سوالاک کروڑ کا ہے پہلے مہینے سے جولائے دو جات سترہ سے لیکن جی ایس ٹی کے بہت کمپلیکس دھانچے کی وجہ سے ملٹیپل سلیپس کی وجہ سے جی ایس ٹی ان کے بہت انڈر اپٹیمائز ہونے کی وجہ سے بہت ساری دوسری چیزیں جیسے آر تی ایم کا نہیں ہونا کی وجہ سے وہ بہت کمزور چلتا رہا اور آج بھی اگر آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹن سے دل کا درد پوچھیں گے تو دو آسو چھلکا دے گا جی ایس ٹی کے نام پہ حالانکہ پبلک میں بولنے سے لوگ ڈر ہیں بہت تکلیف ہوئی ہے جی ایس ٹی تو یہ بات کو جی ایس ٹی کاؤنسل بولتی ہے تو ہم سوال کروڑ تک جا سکتے کہنے کا مطلب یہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے سٹرکچرل ری فارمز لائے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوگا حالانکہ فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھے گا اب آپ کو بہت مجھے کی بات بتاؤں ایکنومک سروے فسکل ڈیفیسٹ ساڑھے ساٹھ پرسنٹ بتاتا ہے مطلب فیننس منسٹری نے ایکنومک سروے بنانے والوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم اس سال فوڈ کورپوریشن آف انڈیا کا پورا سبسیڈی چکا دیں گے اور ساڑھے نو پرسنٹ ڈیفیسٹ کر دیں گے پلحال یہ ہے آتما نربھر بھارت ابھیان کی پوری جانکاری کیا کیا سرکار نے کیا تو بھئی یہ سلائیڈ ایکزام دینے والوں کی بہت کام کی ہے اس کو اچھے سنیپ شوٹ لے گے رکھ لینا اور یاد کر لینا اس پر سوال بنے گے ایکس پورٹ ایمپورٹ بیلنس آف پیمنٹ انیس سو انکیانوے میں نرسیمہ راو جی بیلنس آف پیمنٹ جب بھارت کا برباد ہو گیا تھا ڈالرز نہیں بچے تھے تیل نہیں کھری سکتے تھے ڈیفولٹ ہونے والا تھا تب پردھان منتری بنے تھے ان کی سرکار الپ مت کی سرکار تھی minority government اور پاس سال میں انہوں نے جو کرتب دکھائے ویسے کرتب تب تک کسی نے نہیں دکھائے تھے دوسری interesting چیز بھارت کے آردھے کتھی ہاسی بتاؤں آپ کو ستر سال ہوں کی میرے بولنے پہ مت جاؤ اکنومک ہسٹری اٹھا کے سٹیڈی کر دیکھ لو آپ کو ساری باتیں سمجھ بہنگ گر اس میں بہت ڈیپ میسیج بھی چھپاوا بھارت کی پرورتی کو لے بھارت کا ٹریڈ بیلنس چائنہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ رات و رات سدھر گیا کیونکہ ہمارے ایمپورٹس کریش ہو گئے جیسی ایمپورٹس کریش ہوئے ایکسپورٹس پیرلل میں اتنے کریش نہیں ہوئے تھے تو جو دیفیسٹ چلا کرتا تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا اس کو سیلیبریٹ بھی کیا سرکار نے حالانکہ رائزنگ سرپلس on trade front actually indicates a dangerous signal of the gdp slowing down because the factory's demands are reducing which will translate into lesser production in the coming quarters but دکھانے کے لئے ایک سرپلس رہتا ہے تو اچھا لگتا بہت سارے exports ہمارے اس دوران صدرے اس کی list یہاں دی ہوئی ہے اور pharma میں تو کم سے کم ہم آگے اور بہت اچھا کریں گے vaccination سے اور ہمارا نام اچھا بنا ہے ہم ہم ہمیشہ سی leader رہی تھے آدھر سے دنیو کی vaccine بھارت میں بنتی ہے اور current account سرپلس سترہ سال کے بعد اس سال پہلی بار آئے گا largely کیونکہ ہمارے imports crash ہو گئے ہیں تو آپ بھولیں کہ imports کا کیا لہنا دیں جی ڈی پی سے بھارت میں لاکھوں فیکٹری ہیں جو پروڈکس بناتی ہیں تو پہلے raw material import ہوتا ہے پھر export ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں import intensity of exports نریات میں موجودہ آیات تو آپ جتنے آیات گرا ہوگے اتنا آپ کے exports بھی کم ہوتے کیونکہ اتنا raw material بھارت میں available ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا اور وہ کرنے میں کئی سال لگیں گے تو ایک phase change کی بھی قیمت آپ کو پے کرنی پڑتی ہے تو یہ ہو گئی بات آپ کی trade balance کی اور current account surplus after 17 years کی تو بدھائی ہوئی ہے اور یہ اس کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ربی اور بینکوں کی بات ہو رہی ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم نے بہت اچھا کام کی اچھا کام کی ربی اپریل اور مئی 2020 میں میدان میں کدا اور ربی کو یہ بول دیا تھا سرکار نے کی بھائی مدد کرو اب ربی کیسے مدد کرے گا ریپ ریٹ کم کرے گا سی آر آر ایس آر گھٹائے گا لیکویڈی کو انکنون تریقوں سے پش کرے گا LTRO TLTRO OMO Operations اور کوشش کرے گا پیسہ 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 کے پیسہ ہے نہیں کوئی ایسا بہت خوبصورت گیت بنایا بولی ووڈ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا پتا نہیں اس دیش کا تو پیسہ ربی نے لیکویڈی کے روپ میں آویلیبل کرا دیا کہ لون لے لو سٹیمولس جو چکانے پڑیں گے انٹریس کے ساتھ میں ہمارے سسٹم میں موجود ترالتہ ربی نے بڑھا دی وہ ابھی بھی سرپلس لیکویڈی چھے لاغ کروڑ کی بینک لینڈ نہیں کر رہے ہیں ایک تو بینک لینڈ کرنا نہیں چاہتے اور دوسرا اتنے اچھے پروژیک سی نہیں آ رہے ہیں which is actually a worrisome signal ربی نے بہت سارے پارم پرک اور گیر پارم پرک طریقوں سے لیکویڈی کو بڑھایا 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 لیکن بینکوں کی جو کریڈ گروہ ہوتی ہر سا وہ جو رین دیتے انڈسٹری کو سرویس کو اور الگ بیسی فوڈ نون دو طریقے سے دیکھا جاتا وہ پوری ایک equation ہوتی ہے وہ 6.7 پرسنٹ سے ہی گروہ ہوئی اس سے زیادہ سے گروہ نہیں ہوئی بینک کریڈ گروہ to non food سیکٹر گیر خادی شیطرے میں بینکوں کے رین کی وردی ایک بہت بڑا indicator ہوتی ہے آنے والے سمئے میں gdp کی buoyancy کی اگر یہ تیجی سے بڑھ رہا ہے مطلب آنے والے سمئے میں gdp کے تیجی سے بڑھنے کی سمبھاونا بہت اچھی ہے کیونکہ رین لیا گیا ہے especially not the personal loans باقی کے تو automatically وہ کسی productive activity میں لگے گا سمجھ میں کنسومیشن کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں the credit off take witness a broad base low down لیکن ہمارے stock markets چھت توڑ کے نکل گئے اس کی پانچ کارن میں آپ کو پچھلے session میں گنا چکا ہوں تو میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے جلدی سے بتائے what have been the top three reasons for the massive buoyancy in the Indian stock markets even as a real economy tanked اور یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ویسے آج 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 بٹکوئن چھت توڑ کے نکل گیا ہے تو یہ دنیا میں بڑا مزیدار سمجھ چل رہا ہے جہاں ایک طرف cryptocurrency آگے بڑھ رہی ہے اب میں بھوش شمالی کر دیتا ہوں آج آپ کے ساتھ اب کل ہمارے پیارے شکتی کا انداز بابو نے کیا بولا کہ retail investors government security میں invest کر سکتے ہیں yes or no بہت بڑی گھوش نا لوگوں نے اس کو سہی ڈھنگ سے سمجھا نہیں دوستو اگر retail investor government security میں invest کر سکتا ہے directly جی سیکس میں اس کا مطلب آج میں directly rbi سے deal کر سکتا ہوں for the first time in the history of india ابھی تک میں بینکوں میں deal کرتا تھا company وں میں deal کر سکتا ہوں this could be the rbi plan of ultimately moving towards a central bank digital currency cbdc آگے آگے دیکھی ہوتا سکم ہو گئے headline cpi inflation rbi کے جو 2016 میں قانون منہ کے 4% plus minus 2% کی range دی گئی تھی اس سے زیادہ رہا 6.6% اور تب لوگ یہ بولنے لگ گئے کہ یہ پورا flexible inflation targeting بھارت سرکار بدل دے گی قانون لاکھے اور اس کو 4 plus minus 2 5 plus 2 2 کرتے گی لیکن کچھ نہیں کیا سرکار نے اس کو ویسا ویسا چھوڑ دیا which was a wise move اور it was 4.6% in December it was driven by rise in food inflation سب سے بڑھا کیونکہ یہ volatile ہوتا ہے non food non fuel جب ہوتا ہے وہ less volatile core ہو جاتا ہے اور فیلحال وہ کام ہو گیا تو RBI کو تھوڑا سا ٹھیک لگ رہ ہے اور اس لئے accommodative policy stance رکھ رکھ ریپ rate کو change بھی نہیں کیا فروری میں کیونکہ inflation تھوڑا سا کم ہوتا دکھ بینک deposit rate لگاتار گھٹاتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم کو lending rate گھٹانا ہے کیونکہ RBI repo rate کم کر رہا ہے اور inflation لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو مجھے میرے deposit پہ جو پیسہ ملا minus inflation rate تو میں تو minus میں چلا گیا ہوں تو real rate of return پیسہ رکھا تو آپ کی capital کم ہو رہی ہے اس کو financial repression کہتے ہیں اور بھارت میں بینکوں سے loan لینے والا ایک آدمی ہے تو بینکوں میں deposit کرنے والے پانچ آدمی ہیں لیکن سرکار کی ساری نیتی borrowers کے لیے بنتی ہے ایسا کیوں سرکار سے پوچھو جا کے میرے نہیں اور یہ اس کا چارٹ ہے sustainable development and climate change انت تہا مانو تا کے سامنے 2030 کے بعد جو ایک ماتر سنکڑ بچنے والا ہے بات کرنے لائک اس کی بات آئی گئی سر کیا بات کر رہو آہ 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 climate change کو جن لوگوں نے ابھی ہلکے فلکے میں لیا ہے ڈانالڈ ڈرم جیسے ان کا to climate ہی چینج ہو گیا آہ 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 آدمی ایسی باتیں کرتا تھا یار اس کو weather اور climate کے بیچ کا انتر ہی نہیں پتا ہے کیوں ڈھیلا ہو کے نیچے آ گیا کیوں کی اس کو بتا ہی نہیں اور کوئی اس کو بتانے ملین ڈالر کا پرائز ایسی تھوڑی گھوشت کیا ہے کی کیسے ایٹمسفری کاربن کو کیپچر کر سکتے ہیں ہم لوگ راستے نکال لیتے ہیں میری یہ ساری بھوش شیوانیاں غلط ہو جائیں گی اگر کسی نے ایسی مشین بنا دی جو سی دھے جی ایس جی کو ایبزورپ کر لیتی ہے اس کیس میں گلوبل وارمن گی سو جائے گی اتنی مت کر لی بھارت کی کافی تاریف کرنی ہوگی تین چیز چیز پر بات ہوئی یہ بہت اچھی سمری آپ کے کام کی ہے بھارت پیریس کلائیمیٹ دین کے پرتی پرتی بد ہے ہم نے اپنے نیشنلی ڈیٹرمین کانٹروبیشن دے دی ہیں جو اس سال سے لگو بھی ہو گئے ہیں اور بھارت نے 2030 کے لیے بہت سارے کمیٹمنٹ کی ہیں لیکن جتنے امیر دیشیں بدماشی پر آ کلائیمیٹ کلائیمیٹ فینینسنگ کرنی رہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے دوستو بھارت یہ بولتا ہے کہ ہم نے جتنا بھی کیا ہے دنیا کے سارے دیشوں میں پیریس کلائیمیٹ ڈیل بولتی ہے ہماری شیئر ڈیسٹینی ہم سب ایک ہی پلانیٹ پہ رہتے ہیں لیکن ڈیفرنشییٹڈ ہے کیونکہ امیر دیشوں نے زیادہ جی ایج جی چھوڑا سو سال میں زیادہ گیس چھوڑی بھارت نے اتنی گیس نہیں چھوڑی تو ہمارا سٹاک میں کانٹریبوشن کم ہے تمہارا زیادہ ہے تو تم فائننسنگ کرو امیر دیش گلیا نکال کے فائننسنگ دو ہزار تیس تک میں اپنے جی ڈی پی کا امیشن انٹینسیٹی پہتیس پرسنٹ کم کر دوں گا دو ہزار پانچ کے مقابلے یہ پہلی چیز ہے یاد رکھ لینا دو ہزار تیس تک میرے ہاں بننے والی بجلی میں چالیس پرسنٹ رینیویبل سے آئے گا اور دو ہزار تیس تک میں دھائی سے تین بلین ٹن کاربن ڈاکس سوک لینے والے فوریسٹ پہلا کر دوں تین کمیٹمنٹ کیے ہیں پورا چیپٹر اس پر آدھارت ہے کہ بھارت ایک صحیح دشا میں جا رہا ہے اور یہ پورا اس کا حسٹوریکل بیگراؤن ہے اس کو بہت اچھے سے دیکھ لیجے ہے ایکنومک سروے کئی بار مجھے لگتا ہے اگزام والوں کے لئے بنایا جاتا آگلے سال چھوٹا بنانا بھارت کا سب سے گھماسان ید جو آج کرشی میں لڑا جا رہا ہے دو کیم بن گئی ایک بولتے سارے کسان غلط بول رہے دوسرا بول سارے کسان صحیح بول ہزار بیس میں انڈسٹری شرنک ہو گئی سرویس شرنک ہو گئی جو ایک سیکٹر شرنک نہیں ہوا وہ کون سا سیکٹر تھا وہ سیکٹر تھا کرشی کا سیکٹر اور اس کے سارے آکڑے یہاں پہ دیئے ہیں کرشی میں کریڈٹ فلو جو کی پرائیاریٹی سیکٹر ہوتا ہے اس کی بات کی الگ الگ یوجناوں کی بات کی گئی ہے اینی ایف ایسے ریکوائرمنٹ سے زیادہ آگے جا کر بھی گریب کلیان ان یوجنا میں سرکار نے بہت سارا فری کھانا دیا نومبر تک دیتے گئے اور اس کے بعد اس کو بند کیا گیا تو کیا کیا انیشیٹیو لیے گئے یہ ہے ایگری کلچر این فوڈ مینیجمنٹ آتم نربر بھارت اپیان میں کیا کیا ہوگا بہت بڑیا سمری یہاں دی ہے اس کے علاوہ کرشی کانونوں کو جسٹیفائی کیا گیا ہے تینوں کرشی کانونوں سے کسانوں کو کیا کیا فائدے ہوں گے جو سرکار کا افیشل پکش ہے وہ بہت سارے کسان سنگٹھان وں نے جیسے پچھلے چھے مہینے میں ہم نے دیکھا ان پرستاوید benefits کو reject کیا ہے اور بھارت کے بہت سارے راجیوں میں اس کو لے کے آندولن چل رہے ہیں جو بہت ایک بلکل polarized کھیل بن چکا ہے آگے چلتے چیپٹر نمبر 8 5 دس میٹ پہلے میں نے آپ کو بت بھارت کی سب 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 جو بھارت اپ جرہ اس کو دھیان سے دیکھو اور مجھے بولو کہ میں صحیح تھا کی غلط تھا پیارے دوستو پیشلے financial year 12 سے financial year 21 تک کی کہانی ہے کیا کہانی ہے manufacturing کا share 15% پہ اٹکا ہوا ہے بھارت میں gdp can you believe it you have to these are official numbers 1991 سے 2021 تک manufacturing 15 16 15 16 15 16 percent of gdp پہ ہے اسی لئے تو نوکریہ نہیں بن رہی formal sector میں factories میں لوگ hire ہوتے کروڑوں میں چائنہ میں وہی فارمولا لگایا گیا ہے بھارت میں لگی نہیں پایا 30 سال میں میکن انڈیا 2014 میں آیا اس کے بعد حالت دیکھ ہوتے ایک چارٹ پوری سمری ہے بھارت میں جاب کی سیچویشن کی اب آپ بولیں گے سر ایسی کیا وشیش بات ہے سرویس میں جاب نہیں ہوتی کل ملا کے 48 لاک آئی ٹی پروفیشنل ہیں بھارت میں پتہ ہے آپ کو بھارت کی ساری آئی ٹی کمپنیز ملا لو 48 لاک آئی ٹی پروفیشنل ہیں کے ول 138 کروڑ کے دیش میں اور پورے آئی ٹی سیکٹر کی ٹوٹل نوکریاں ہیں دیڑ کروڑ جس میں سرویس سٹاف آگیا آپ کو لگتا آئی ٹی سیکٹر بھارت میں نوکریاں کرے گا کس دنیا میں جی رہے ہو آپ کو ہر آئی فیل slightly emotional about it because I can see what would happen over the next 10 years hence یہ کہانی ہے سرکار نے کوشش بہت کی ہے ایک بہت اچھی کوشش جو مجھ اچھی لگی وہ production linked incentives کی بہت اچھی ہے سیدھی subsidy لے جا production کر پیسہ لے جا that's it 10 sectors میں بولا بھئی اس level تک production کیجئے یہ 3 شرطیں ہیں پیسہ لے subsidy جیسے MSP کے روپ میں ہوتی ویسے factory کو میری ایک request سرکار سے یہ subsidy دینے سے پہلے کمپنیوں پہ minimum اتنے نئی نوکریاں دوگے وہ شرط لگا دینا otherwise corporates are masters that taking subsidy raising their 2019 میں دیڑھ لگ کروڑ کی tax subsidy دی تھی investment آیا نو jobs آئے اس کے بعد یہ دیڑھ لگ کروڑ کی نئی subsidy 3 لگ کروڑ کی subsidy industry کو دو سال میں دی گئی jobs کتنے آئے سرکار کو یہ bargaining کرنی چی industry سے اس کے بینہ کیا ہوگا stock market آسمان چھوٹے رہیں گے subsidy ملی cost گری profits بڑھے share تو جو امیر وہ امیر ہوتا چلا جا رہا not the real world citizens کیا آپ باتیں سمجھ میں آرہی ہیں اگر آرہی ہیں تو آپ کو یہ مول issues سمجھ میں آرہی ہیں تو میں نے ابھی سمجھا دو ایک بار اب ہم سماپتی کی اور آرہے ہیں سرویس کی بات کر رہے ہیں جنہیں سب سے بات آرہی چیپٹر جو ہونا چیئے تھا پہلا چیپٹر سوشل ڈیولپمنٹ یومن ڈیولپمنٹ یہ جو ایک ٹیبل ہے سناپ شوٹ لے کے رکھ لینا یہ بھارت کے مانو وکاس کی پوری کہانی ہے کیا کہتا ایک سروی ایک سروی یہ کہتا ہے کہ سینٹر اور سٹیٹ کا ساماج شیطر کا پورا جو ویع ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے بھارت کا ڈی آئے رینگ ہمارا یومن ڈیولپمنٹ رینگ 131 ہو گیا بہت لو رینگ ہے پہلے ایک دو رینگ اوپر نیچ خسکتے رہتے ہیں 189 میں 131 is not یہ جو ٹیبل ہے یہ اچھا کیوں ہے 2014 15 سے لے 2020 21 تک کی بات کی گئی اب شانتی سے دیکھئے گا total social service sector میں کتنا خرچہ ہوا education plus health plus all other services اس سال 2021 میں سرکار نے کتنا expenditure رکھا center اور state 64 لاک social services میں 17 لاک 17 لاک میں 1 باقی سیوہ پہ سی اب اصلی خیل as a percentage of gdp 8.8 percent جس میں education ہے 3.5 health ہے 1.8 یہ ہے کان کا take اس لئے اس table کو سنبھال کے رکھ لینا آپ کو بہت فائدہ ہوگا economic survey complete آج آپ کو مزا آیا تو بھائی آپ میں سے کیا ہے volunteer چاہیے میرے کو volunteers 20 chapters کی جو 20 learnings ہیں ایک ایک line میں comment head میں لکھو پورے 20 کی نہیں لکھو 5 کی تو لکھو کوشش کرو لکھو گے تو آگے بڑھو گے session کو like share کر لو فٹا فٹ اسی کے بہت فائدہ ہوگا کیسا لگا session بتائیے گا session 3 اور 4 کے ساتھ بہت جلدی پناہ بیٹ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی کے سبرمنیم زندہ بات نمشکار جائے